السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا ان اللہ تعالی یکول کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یعنی حدیث قدسی ہے کہ جب نہ آدم اے ابن آدم تفرغ لی عبادتی میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر تو کیا کروں گا میں کہ ام لا صدرہ کا غینہ میں آپ کے سینے کو گناہ سے بر دوں گا وَأَصُدُّ فَقْرَكْ اور جو فقیری ہے جو تندستی ہے وہ آپ تک نہیں پہنچے گی وَإِلَّا دَفْعَلْ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا یعنی میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا تو اَمْلَ يَدْهِكَ شُغْلَ تو آپ کے ہاتھوں کو مشغولیت سے بر دوں گا یعنی کام 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 ہی آپ کرتے رہیں گے وَلَمْ أَصُدُّ فَقْرَكْ اور آپ سے فقیری کو میں نہیں روکوں گا یعنی غربت تندستی فقیری آپ تک پہنچ جائے گی تو یہ حدیث بڑی خودصورت حدیث ہے ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ ہم نے اگر اپنے آپ کو مالدار کرنا ہے اور اپنے آپ کو فقیری سے بچانا ہے غربت سے بچانا ہے تو رب العالمین کی عبادت کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہوگا فرصت ہمارے پاس ہونی چاہئے ہمارے پاس ٹائم ہونا چاہئے کہ ہم اللہ کی عبادت صحیح طرح کر سکے اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہمارے بار مشکولیت سے یعنی کام ہی کام ہر وقت ہم کام کرتے رہیں گے لیکن کام کے باوجود ہماری زندگی کے اندر تندستی بھی ہوگی غربت بھی ہوگی اور ہم ایک فقیری والی زندگی گزاریں گے موسیقی 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 hallucی مشکوی ہمارے پاس ہمارے پاسکی گزار سادگی ہمارے پاس چاہ тебя اندر نہیںerdر چاہی گزاریں گزارنی Bežو رخшт fat با فقی سفر